اور یہ جن لوگوں کے یعنی رات یہ صورتحال ہے اور دن کے وقت جو ہے وہ جو کھانا ہے وہ مدینہ منورہ کے ایک عام صحابی جو عام صحابہ عام تو نہیں ہے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے ان کا جو ذرائع عامدن تھے اتنی تنخواہ لینی اور پھر اپنی بیوی کو کہنا کہ آج مجھے میٹھے کا دل کر رہا ہے ایک دن تو انہیں کہا کہ اتنے پیسے تو نہیں ہمیں ملتے تنخواہ سے کہ جس سے آپ کے لیے میٹھا بھی پکایا جائے سنتے آپ یہ اسلام ہے جن کے اے وزیر اعظم اور اس کا ایک دن کا خرچہ پچاس لاکھ ہو یہ وہاں سونے کے کشتے کھاتے ہیں یہ گھنڈے کیا کرتے ہیں وہاں اس لیے یہ اسلام کو گالیاں دینے کے بجائے جو اسلام کا نام لیتا ہے نا اس کو گالیاں دیتے ہیں اب براہ راست اسلام کو گالی تو دے نہیں سکتے یہ ہم نہیں مانتے جی اب یہ بات وہاں ادھر کہیں گے لوگ ایسے بھی ان کو جوتے مارتے ہیں تو اور ان کو جوتے پڑیں گے وہ کہہ جی ہم صدیق اکبر کا عصوہ حسنہ نہیں مانتے ہم ایسی سلطنت نہیں کر سکتے چلو ایسی نہیں کر سکتے تو کم از کام پانچ سو سے ہی روٹی کھالو تم نے کون سے سونے کے چرگیں کھانے ہوتے ہیں وہاں اور صرف یہ روٹی کا خرچہ ہے باقی جو ان کی عیاشیاں ہیں یہ تو ایک وزیر آزم اس کی روٹی کا خرچہ ہے باقی جو اس کی عیاشیاں ہیں صدر کا جو خرچہ ہے پھر جناب وزیر آلہ کا جو خرچہ ہے گورنر کا جو خرچہ ہے آئی جی کا جو خرچہ ہے وزیر آلہ جو چیف جسلس کا جو خرچہ ہے جن کے جو خرچہ ہیں اور ان کی جو گاڑیاں ہیں یہ تو یہی بند ہو جائیں تو دوسرے دن پاکستان کرزے سے باہر آ جائیں اس لیے نہ مولوی اسلام کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اپنے ایک سٹائل ہیں انہوں نے بھی جناب باہر جا کر بڑے بڑے ہوتلوں میں رہنا ہوتا ہے بڑے بڑے وہاں پیری مریدی کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے وہاں وہ بھی جب تک بڑے پی سی ہوتلوں میں نہ رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے یہ بہت بڑا پیر ہے اگر مسجد کے عجرے میں رہے گا تو لوگ اس کو پیر کون مانیں گے نکی جی گڑی تو ہوئے گا تو پھر انہوں پیر کنے مرنے گڑی بھی آگے ہوئے گا پچھو بندے بھی ہوئے گا حضرت صاحب آ رہے ہیں جی مجید حلے کٹا آ رہے ہیں ہٹ جاؤ جناب اس طرح خود بھی اقبال کہنا یہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یعین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین اقبال کہنا شیطان نے کیا سی تے چاندیا حضورت الدین نافذ نہ ہوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہی ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی یہ ہم سے پوچھتے ہیں تم ملک کیسے چلاوگے میں آگتا ہوں ایسی ایک رات اتن ملک چلا کے دستانگی ملک کیسے چلاوگے نارے والی بات نہیں ہے توجہ ساٹھ فیصد پچاس فیصد تم ٹیکس لیتے ہو قوم سے ہر مات میں جناب اس نے ہوتے اتنا سیل ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے چنگیا ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے اسلام جو ہے نا اتنے پیسے نہیں لیتا صرف ڈائی فیصد لے کر کتنا کرتا ہے پتا ہے کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے صرف زکاة ڈائی فیصد ہے نا فطرانا لیتا ہے اشر لیتا ہے زکاة لیتا ہے صدقے لیتا ہے خیرات لیتا ہے لیکن قوم پر یہ تو یورم کا نظام ہے کہ اتنی آمدلی اتنا ٹیکس دے دے ہو اسلام کہتا ہے جتنے مرضی تیرے کوئی پیسے آمدل ڈائی فیصد اسلام نا دے دا چون جی یہ ان کو چونکہ اسلام انہوں نے پڑھا ہی نہیں نا انہوں نے پڑھنا ہے ان کو وہی سے جو نصاب بنایا ہوا آتا ہے ہمارے بھی وہی چھر تر 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 جناب کیبلوں پر بیٹھ کر بک 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 کرتے ہیں تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں افضل الخلق بعد رسول اومن تی انہوں نے اتنی تنخواہ مل دی ہوئے کہ گارہ جناب مٹھا نہ پاک سکے کیا صحابہ کے دل نہیں تھے کیا ان کی زبانوں کے نہیں تھے وہ لذت ہے ان کی زبانیں اور ان کے دل و دماغ اور ان کے صحت کا انہیں کوئی پتہ نہیں تو آج ہمارے وہ کمران ہے ہماری قوم ہے جب تک بیس کھانے نہ کھائیت کی صحتیں بحال نہیں ہوتی اب بتاؤ صدیق اکبر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے مٹھا بنا دو میرا دل کر رہا ہے تو کہا کہ مٹھے کے لئے تنخواہ تو ہمیں نہیں ملتی پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے پکا کر سامنے رکھا میٹھا تو فرمایا آج میٹھا کہاں سے آ گیا میں کہاں وہ کہاں سے آ گیا اسی تنخواہ سے میں پیسہ پیسہ جمع کرتی رہی یہ کوئی کہانیاں تھوڑی ہے یہ تو ہوا ہے اس دنیا میں یہ تو ہوا ہے تو صدیق اکبر نے وہ میٹھا نہیں کھایا نہ اس درتی پیدا کیتا ہے نہ جہان نہ ساراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چاراں یاراں ورگا کیوں جی جناب انہیں کی محبان چار یار کی قبر یہ آپ نے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے آپ نے میٹھا ہو جی وہیں چھوڑا اور بیت المال جو کہ جو خزانچی تھے ان کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا کہ اتنی پیسہ جو ہے نا وہ میری تنخواہ سے کم کر دو انہوں نے کہا جی وہ کیوں فرمایا انہیں کے بغیر میری روٹی چلتی رہی ہے اس واسطے چلو خرچ کرو وہ تو چلو صحابت ہے نا خرچ کرو لیکن پچاس لاکھ کا تم دن میں کیا کھاتے ہو لوگوں کو کیا کھلاتے ہو ہمیں بھی بتاؤ یہ ساری چیزیں ان سے حساب اسلام لے سکتا ہے میں اور آپ نہیں لے سکتے میں اور آپ نہیں لے سکتے یہ پوری ایک انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے اسی کہانی کے نیچے ہارپندے کی سوچ بدل دیتے فکر بدل دیتے میں مولوی لگے رہاں دینے کہیں جوڑا ہے مولویوں کو نظام ہی کوئی نہیں مولویوں کو نظام کوئی نہیں اسلام کوئی نہیں اسلام کوئی نظام ہے نا میں تو مولویوں نے کتی گالی نہیں کیتی میں تو اسلام دی گل کر میں تو مولویوں نے کتی گالی نہیں کیتی میں مولویوں نے لیاو مولوی تو نہیں لاسکتے لیکن آج اسلام تو لاسکتا ہے موسیقی